اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ دوستو کو سکھانے والا ہوں کہ جو الیکٹرک میٹر ہوتا ہے تری فیز الیکٹرک انرجی میٹر جو ان سے ہوتا ہے اس کی آپ ریڈنگ کیسے لے سکتے ہیں یا اس کی آپ ریڈنگ کیسے پڑھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی سکھاؤں گا بعض لوگ اس چیز کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ ریڈنگ لینے میں بہت ان کو دکت محسوس ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیر ہو جائیں گے اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے تو سب سے پہلے آپ اپنے موبائل کی جو برائٹنے سے اس کو تیز کر لیں تاکہ آپ کو صحیح نظر آئے تو تری فیز انرجی میٹر پر جو سب سے پہلے ریڈنگ آتی ہے وہ میٹر کا سیریل نمبر لکھائے گا یا اس طرح سیگمنٹ جو ان سے ہیں وہ فریش ہوتے ہوئے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور دوسرے نمبر پر آپ کو جو ڈیٹ چل رہی ہوتی ہے تاریخ وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی تاریخ ہے چوبیس تاریخ ہے نوہ مائنہ ہے اور دو آزار بیس سال چل رہا ہے اس کے بعد آپ کو تیسرے نمبر پر جو چیز دیکھنے کو ملے گی وہ ہوگا ٹائم اس وقت جو ٹائم چل رہا ہے وہ ہے تین بچ کر پچ پن منٹ یعنی پندرہ بچ کر پچ پن منٹ ابھی چل رہے ہیں اور چوتے نمبر پر آپ کو جو چیز دیکھنے کو ملے گی یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے یہ ہے کلو وارٹ ہاورز جو ٹوٹل یونٹس ہوتے ہیں یہ وہ ہے جو ٹوٹل یونٹس خرچ کیا ہوتے ہیں ہم نے یہ وہ آپ کو اس میں نظر آئے گا کلو وارٹ ہاورز اور پانچویں نمبر پر جو ہے کرنٹ کلو وارٹ ہاورز ابھی جو موجودہ کرنٹ کلو وارٹ ہاورز ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہاں پر ہے ایک ہزار چھے سو ترینوے اشاریہ اناسی اور چھٹے نمبر پر جو پریویس ہے پریویس کلو وارٹ ہاور جو ہمارے پچھلے مہینے آیا تھا جو پچھلے مہینے میں ہم نے یونٹ خرچ کیا تھا یہ اس کا آیا ہے نو آزار دو سو ستانوے اشاریہ انسٹھ یہ ہمارے پچھلے بل میں جو سا آیا تھا اور ساتوے نمبر پر جو چیز آئی گی وہ ہوگی کلو وارٹ امپیر ہاور کلو وارٹ امپیر ہاور یہ اپیرنٹ پاور ہوتا ہے اور یہ ٹوٹل ہے اس وقت یہ ٹوٹل کلو وارٹ امپیر ہاور ہے یہ جو ہمارا جو ہم نے بجلی خرچ کی ہوتی ہے جو زائے شدہ پاور ہوتی ہے یہ وہ ہے اپیرنٹ پاور اور آٹھوے نمبر پر جو آئے گا وہ ہوگا کرنٹ کلو وارٹ امپیر ہاور کرنٹ جو اب اس وقت چل رہا ہے اور نوے نمبر پر جو ہمارا پریویس بل میں بھی آیا تھا پریویس بل میں ہمارا آیا تھا کلو وارٹ امپیر دوہزار چھے سو چار اشاریہ تریہتر یہ ہمارے نوے نمبر پر آئے گا جو ہمارا پریویس میں گزر چکا ہے پریویس یعنی پچھلے منت اور دسوے نمبر پر میکسیمم ڈیمانڈ جو ٹوٹل میکسیمم ڈیمانڈ ہے کلو وولٹ میں آتا ہے یہ کلو وارٹس میں یہ ہمارا اشاریہ 0.348 یعنی 348 وارٹس ہم نے ٹوٹل جو ان سے ہیں میکسیمم ڈیمانڈ میں آتا ہے یہ وہ خرچ ہوئے ہیں اور گیاروے نمبر پر ہمارا پریزنٹ ہے یعنی کرنٹ کلو وارٹ جو میکسیمم ڈیمانڈ میں ہے میکسیمم ڈیمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے وابڈا سے سیکشن لوڈ لیا ہوتا ہے جو ہمیں وابڈا سے اپروف کیا ہوتا ہے جو ہمیں سیکشن لوڈ ملا ہوتا ہے وابڈا سے اگر ہم اس سے زیادہ لوڈ استعمال کریں گے وہ ہمارا میکسیمم ڈیمانڈ میں آئے گا اور اس کی پینلٹی پڑ دی ہے میکسیمم ڈیمانڈ کی ہمارا پریویس منت کا جو میکسیمم ڈیمانڈ ہے یہ وہ آئے گا اور یہ کلو وارٹ میں یہ بھی کلو وارٹ میں ہے یعنی 0.348 اور تیروہ نمبر پر ہمارا جو آئے گا وہ آئے گا ٹوٹل کلو وارٹ ٹوٹل کلو وارٹ یہ جو ہم نے پچھلے جو ٹوٹل کلو وارٹ ہمارا لوڈ ہے فیکٹری کا لوڈ ہے یا کسی بھی جگہ کا لوڈ ہے جو ہم نے یوز کر رہے ہوتے ہیں یہ وہ لوڈ دکھائے گا یعنی ٹوٹل ہم جو لوڈ چلاتے ہیں وہ پچھپن کلو وارٹ ہے پین سٹھ کلو وارٹ ہے سوری اور چودہ نمبر پر جو چیز ہمیں دیکھنے کو ملے گی وہ ہوگا کرنٹ یعنی موجودہ کتنا لوڈ ہمارا چل رہا ہے اس وقت ہمارا کتنا لوڈ چل رہا ہے فیکٹری میں یا کسی بھی جگہ تو یہاں بر جو چل رہا ہے یہ پہنتالیس اشاریہ زیرو ترینوے کلو وارٹ چل رہا ہے اور اسی طرح یہ پندروے نمبر پر ہمارا پین سٹھ اشاریہ چار سو چھپن کلو وارٹ یہ ہمارا پریویس مند کا آئے گا یعنی پچھلے مند کا جو ہمارا لوڈ چل رہا تھا جو پچھلے مند لوڈ چل رہا تھا یہ وہ آئے گا تو سولوے نمبر پر آپ کو سکسٹی نائن دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ سکسٹی نائن پاور فیکٹر ہے جو پچھلے مند وابڈا والے تصویر لے کے گئے تھے یا جو وہ نوٹ کر کے دے گئے تھے یہ وہ والے پاور فیکٹر دکھائی دے رہا ہے اس میں اور پاور فیکٹر پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ پاور فیکٹر پر بیس کی ہے اور ستروے نمبر پر جو ہے کہ اس میں کچھ خاص نہیں ہے ستروے نمبر پر اٹھاروے نمبر پر جونس ہے کہ یہ پاور فیکٹر موجودہ جونسا چل رہا ہے پاور فیکٹر یعنی اس وقت جونسہ پاور فیکٹر چل رہا ہے ٹوٹل وہ آپ کو دکھائی دے گا تو یہاں پر بدل بدل رائل ابھی چینج ہو رہا ہے 0.81 77 اور اس طرح 90 تک جاتا ہے تو یہ 19 نمبر پر بھی پاور فیکٹر دکھائی دے گا آپ کو 19 نمبر پر یہ ابھی 0.77 ہے یہ ابھی ٹوٹل پاور فیکٹر اس نے کالکولیٹ کر کے دے دی ہے اس وقت جو چل رہا ہے ٹوٹل تو اس میں ریڈنگ میں صرف یہی چیزیں ہوتی ہیں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ کلو ووٹ آورز ہوتا ہے اور کلو ووٹ امپیر ہوتے ہیں کلو ووٹ امپیر ہوتے ہیں یہ دو چیزیں اور میکسیمم ڈیمانڈ وغیرہ یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں اس کو ہی ریڈ کرنا پڑتا ہے اور اس کو سمجھنا پڑتا ہے اس کے علاوہ یہ جو تین دو انڈکیٹرز لگے ہوئے نیچے تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں یہ جو انڈکیٹرز بلنگ کر رہے ہیں آپ کے سامنے اس پر لکھا ہوا ہے کہ چار ہزار پانسو انسپریشن یعنی چار ہزار پانسو دفعہ یہ لائٹ بلنگ کرے گی تو ہمارا ایک کلو ووٹ ہورز خرچ ہوگا یعنی ایک یونٹ خرچ ہوگا پینتالیس ہزار جب بلنگ کرے گی اور اسی طرح یہ دوسرا انڈکیٹر بھی اسی طرح کام کرے گا یعنی دوسرا انڈکیٹر بھی جتنی بار بلنگ کرے گا یہ جیسے کہ چار ہزار پانسو بار بلنگ کرے گا تو ہمارا ایک کلو ووٹ ہور کلو ووٹ امپیر ہور خرچ ہوگا اور یہ جو تیسری لائٹ لگی ہوئی ہے انڈکیٹر لگا ہوا ہے یہ موڈم سٹیٹس کا بتاتا ہے یعنی کہ اس وقت ہمارا میٹر چل رہا ہے اگر بند ہوگا میٹر تو یہ موڈم سٹیٹس کی لائٹ بند ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو تو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی بہت کچھ آپ نے سیکھ لیا ہوگا تو اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ ہے یا اور بھی اس طرح کی معلومات آسل کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کامنٹ باکس میں کامنٹ کریں تو اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دوبائیں تاکہ ہماری اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے تو نیکسٹ ویڈیو میں نیٹ اپک ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے حدا حافظ